اسلام علیکم ویلکم تو کلاسک انٹرٹیمنٹ چینل اسا نیوریٹر سمرین شاہ اور ہم جو ہے یہ ایموشنل جرنی فائنلی انڈ کر رہے ہیں یعنی کہ ایرشکہ کا اپی لاغ انشاءاللہ انشاءاللہ جب میں اپنی جرنی سے واپس آؤں گی ہیلتی ہو جاؤں گی اور اپنے جاب سے بھی مجھے تھوڑا سا لوڈ جو ہے وہ کم پڑے گا ساتھ ساتھ میں لکھ رہی ہوں انشاءاللہ کوستیا ایرشکہ جو ہے یہ ایک بہت بگس ٹرننگ بگس سے مراد یہ نہیں ہوگی کہ کس لمبی ہوگی یا کچھ ہوگی بگس سے مراد ہوگی کہ یہ بگس ٹرن اوور آ رہا ہے لائف میں ایرشکہ کی تو آپ لوگوں نے پڑھنا ہی میں نے سپیشلی خاص ویہ میں لکھا اس کو لکھا تو میں نے دو دن پہلے ہی تھا جو ایزن یہ ہو گئی تھی میں وائس اوپر کر رہی ہوں تو وہ ظاہر ہے ابھی کرنٹ سیچویشن کا ہی بتاؤں گی کہ میرا دیو تو دی کرنٹ سیچویشن آف فالس تین اور میں اس کے بارے میں بہت ایکٹیبلی اپنے سوشل میڈیا پیج پہ بات کر رہی تھی تو انہوں نے فیس بک والوں نے پہلے بھی میرا پیج رسٹرک کر دیا تھا اس کے بعد بھی میں باز نہیں آئی کیونکہ اوفیس ہی بات ہے آپ کو غلط کا غلط کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اور صحیح صحیح پہ آواز اٹھانی چاہیے اور درنا نہیں چاہیے ایسے لوگوں سے جبکہ ان کو درانا چاہیے دی کر دوں پھر میں ساتھ ساتھ فالس تین سے ریلیٹڈ پوسٹنگ کروں گی تو پھر بھی مزے کی بات ہے جسے میں نے اپنے لوگ پوسٹ کرنا تو اس سے ایک رات پہلے میرا فیس بک اکاؤنٹ پیج جو ہے وہ رسٹرکٹ ہو گیا تھا میں کچھ بھی پوسٹ نہیں کر پا رہی تھی اب لوگوں کا سوال ہے کہ یوٹیوب پہ نوول سے فیس بک کے پیج کا کیا تعلق آپ کو پتا ہو کہ آپ کے پیج اس کو ورننگ مل رہی ہو مجھے ورننگ مل رہی تھی اور آپ کا پیج کہتا ہے کہ وہ ڈیریٹ کر دے گا آپ کا پیج ختم کر دے گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا because I don't care about them لیکن آٹھ سال کی محنت ہے اس میں میرے ڈیٹاز ہیں تو ان کو بھی میں ریکاور کر لیتی تو پھر مجھے ٹینشن نہ ہوتی ہو جاتی ہے تھوڑا سا آپ کو دکھ بھی ہوتا ہے ٹینشن بھی ہوتی کہ یار اتنی محنت لیکن پھر مجھے اپنے پیارے بہن بھائی آد آتے ہیں جو ان کی تو زندگی تباہ ہوگی گھر تباہ ہوگی ہر چیز تباہ ہوگی پھر یہ ورڈی چیزیں میرے لیے matter نہیں کرتی تو اس پہ لوگوں کا کہنا کہ پیج جاتا ہے تو جاتا رہے novel دے دو تو پھر آپ سوچیں کہ میں ایسے readers کیلئے پھر ایسے لوگوں کیلئے novel دے سکتی ہوں I love my readers I do love them میں ان کی بات نہیں کر رہی کہ ہمارا کیا قصور والے readers کا میں ان کی بات کر رہی ہوں پھر وہ بھی تو پڑھتے ہیں وہ بھی ساری بکواس کر کے بھی تو پڑھتے ہیں تو پھر میں ان کی آنکھوں کے لیے ان کی انڈرٹیمنٹ کے لیے میں کیوں پروائیڈ کروں content جو کہ اپریشیڈ بھی نہیں کر رہے کہ میں میں رائٹر ہو کر اتنا بڑا risk لے رہی ہوں باقی سارے بھی لے رہے ہیں لیکن آپ رائٹرز میں دیکھیں بہت ایک دو چند ہی ہیں میں جارا ٹاکنگ آباوت دیس تو اب میرا پیج چلا گیا ہے دوسری ریزن یہ ہوئی تھی کہ میں ہمیشہ جو ہے نا آپ لوگوں کو لنکس نہیں ملتے میرے ارشکہ کے میں چاہے سیما شاہد کے پیج پہ بھی ڈالوں میرے پیج پہ ایکٹیف ہیں ریڈرز تو ان کو پتا وہاں سے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ارشکہ کا نوبل آگیا اپیسوڈ آگیا میں ایون کمنٹس بھی نہیں کر پا رہی تھی تو میں اگر ارشکہ کی ویڈیو آج ہے میں ڈال دوں اس میں کوئی ویو بھی نہ آئے کیا فائدہ ہوا میں ڈریکٹ لنک دیتی ہوں تو آپ اس ڈریکٹ لنک سے جاتے ہو نا ارشکہ پڑھنے تو اس وجہ سے میں نے اس کو سٹاپ کیا وطہ ورنہ چلانے میں مجھے کوئی حرج نہیں تھا پھر میں ایسے ریڈرز کو کہنا چاہوں گی کہ یار آپ لوگ تھوڑا سا تو سوچو کہ میں سکس منٹس کنسسٹنسی کے ساتھ دیتی نہیں اور سکس منٹس میں میں نے اید میں بھی آپ کو دیا آپ جا کے ڈیٹ جا کے چیک کرلو جس دن اید تھی میں نے اید کے پہلے دن دی دوسرے دن دی دیسرے دن دی اور میں نے صرف ایک دن کا گیپ لیا ہمیشہ اور پہلے تو میں ڈیلی دے رہی تھی شروع کے 3 ام 4 منٹس تو میں نے ڈیلی دیئے لیکن پھر جب مجھے ضرورت پڑی لوگوں نے نہ مس سے کچھ لوگوں نے واقعی بتا دیا کہ وہی کچھ لوگوں کو نوول دینے کے اس قابل ہی نہیں ہے پڑھانے کے اس قابل نہیں ہے پٹ ایمیویز میری خیال ہے چار منٹس کی بات کر لی لیکن آپ ظاہر اب نوول انٹ کر رہے ہیں میں کافی دن کے بعد اب غائب ہو جاؤں گی بکوز ایم ورکنگ فر مائی بگ پرجیکٹ فر دو جوب اور فر مائی اپنی آنکھوں کے تھوڑا سا راحت بکشنے جا رہی ہوں تاکہ پھر آپ کو کوستیا کے ٹائم پہ ایک بینگ طریقے سے آؤں انشاءاللہ کوستیا کمپلیٹ کر کے ہی آؤں گی اس طریقے سے دیکھ کی نہیں آؤں گی ورنہ بندہ رائیٹر کو ڈسٹرپ کیا جاتا ہے اور جب رائیٹر ڈسٹرپ ہوتا ہے تو آبیسی بات ہے ریڈرز بھی ڈسٹرپ ہوتے ہیں پر تھانکیو سو مچ فور سپورٹنگ ونس اگین تھانکیو سو مچ فور مائی تیم کلاسک انٹرٹیمنٹ چینل تھانکیو سو مچ ٹو سیما شاہد تھانکیو سو مچ ٹو رمشا خان ان دونوں کی سپورٹ کی وجہ سے میں اب تک ارشکہ دے پائی ہوں ورنہ سچ میں اگر میں یہ اکیلے ارشکہ چلا رہی ہوتی نا تو ارشکہ نے صرف ایک منت یا دو منت چلنا تھا اس کے بعد دروک جانا تھا ٹرسٹ می آپ کو ان سب ان دونوں کو خاص کر شکریہ کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے ارشکہ چلا ورنہ میں آپ کو سچی بات بتا رہی تھی کہ میں کچھ ریڈرز اور کچھ ہیٹرز کی وجہ سے ڈسپوائنٹ ہو گئی تھی خیر پانچ منٹ کی بات ہو گئی اب ارشکہ کی قس شروع کرتے ہیں ابی لاغ حال جب اس سے ادراک ہوا کہ اس نے جوس نہیں غصے میں کوستیا کی گلاس میں شراب پی ہے تو اس کی حالت گہر ہونے لگی اس نے ایک بار پھر اپنا اور اپنے ماں باپ کا سر جھکا دیا تھا اوپر سے کوستیا کی باتیں اس کا دل دھیل آ رہی تھی اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو اس کو اپنے تھنڈے ہاتھ محسوس ہوئے اسے تھنڈے مسینے بھی چھوٹ رہے تھے مجھے واشروم جانا ہے اسے متلی کی ہاتھ رکھا ریلیکس تمہارے لیے میں پانی مانگواتا ہوں کوئی اتنی بڑی انہونی نہیں ہوئی پہلے ذائقے پہ پشتاوہ اور شرمندگی زیادہ محسوس ہوتی ہے ارہا نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور تیزی سے چل پڑی اسے کوئی بروانی تھی کوستیا اس کا باپ یا شہر تو نہیں تھا جو یہ فکر کرے پھر ایک ویٹر پہ نظر پڑی اور اس نے واشروم کے بارے میں پوچھا بیٹر نے شارس سے بتایا کہ دھائی جانب ایک بڑے سے شیشے کے کونر میں ہے ارہا نے شکریہ میں سر ہلایا اور چل پڑی واشروم گسی اور اس نے دروازہ لوکٹ کیا اور پھر وہ سنگھ کی طرف چھک کر متلی کرنا چاہتی تھی لیکن اس بار اس کے پیٹ نے اس کا ساتھ نہیں دیا ارہا نے بیبسی سے خانسی کی موہ کے اندر انگلی ڈال کر اپنے مہدے میں موجود اس زہر کو نکالنے کی بھرپور کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہوا کیفیت وہی تھی لیکن نتیجہ ندرات اس نے سر پکڑا اور گہرے سانس لے کر وہ بھڑاس والے انداز میں چلانے لگی کیوں کیا میں نے ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ ایسا وہ گلہ پھاڑ کر چیخی تھی پھر موہ پہ ہاتھ رکھ کر سسکنے لگی مجھے گھر جانا ہے مجھے اپنی جنت میں جانا ہے غلطی ہو گئی مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے واپس بیج دیں اس نے اپنے گھنگریالے بالوں کو کھینچ کر روتے ہوئے کہا مجھے ایسی زندگی نہیں گزارنی جہاں مجھ سے گناہ سزد ہوئے مجھے نہیں چاہیے ایسی زندگی میں انصاف پسند مافیا لیڈر بننا چاہتی تھی لیکن ممی ٹھیک کہتی تھی یہ دنیا بہت گندی ہے اس کا پورا جسم کام پرہ تھا ایلی میرا ایلی کتنا نیک ہے ہر حرام شہ سے دور اور اس کی بیوی اس کی بیوی اتنی ہی بد کیا وہ مجھے قبول کر پائے گا یا نہیں پھر اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا وہ خود کو پہچان ہی نہیں پا رہی تھی ایسا تو نہیں بڑا کیا تھا ماما پاپا نے اتنی مضبوط بہادر اور نڈر لڑکی تھی وہ شاید میں لڑکی ہوں اور ڈیلیوزن میں رہنا پسند کرتی ہوں وہ آئینے سے بولی مجھے اتنی انچی اڑانی ہونی چاہیے تھی کیا مولا مجھے یہ سب کر کے ہم آخر اپنے ماں باپ کی سن کیوں نہیں لیتے کتنے تڑپڑے ہوں گے کتنی تکلیف ہو رہی ہو گی انہیں ارحہ نے اپنے گال صاف کیے اور گہرا سانس لے کر اسے نل کھولا اور اس نے تھنڈے پانی کے چھینٹے مارے اب تھوڑا سا ریلیکس ہوئی لیکن پیٹ میں ابھی تک جلن تھی لیکن حیرت کی بات ہے اس سے چکر نہیں آئے یا نشانی چڑھا اس کے بعد وہ فارغ ہو کر ٹیشو پیپر سے چہرہ صاف کرنے لگی بال ٹھیک کیا اس کے بعد لمبے لمبے سانس چھوڑ کر وہ دروازہ کھول کر باہر آئی گوستیا اس کے بیچے نہیں آیا تھا جو کہ اچھا تھا اسے اب نہیں پتا تھا وہ کیا کرنے جاری تھی یا اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا ابھی وہ مین حال کی طرف بڑی تھی جب بائیں جانب اسے کچھ آبازیں سنائی تھی کچھ سوچ کر وہ رکھی اور اس طرف بڑی وہاں کافی دروازے تھے جیسے ہوتل روم کے ہوتے ہیں وہ ایک کوریڈور میں پہنچی تو ایک دروازہ ہلکا سا کھلاوا تھا اس نے کچھ سوچ کر اندر جھانکا تو ایک لمبے سے گری رنگ کے بردوں کو کھول کر وہی لڑکیاں جو آکشن میں موجود تھی وہ اندر آ رہی تھی ان کی چال جو سامنے سٹیج پہ رپورٹ جیسی تھی وہ اب لڑکھر آنے لگی تھی ان کی چونے کی طرح سفید سپارٹ چہرے اب توڑ پھوڑ کا شکار رو رہے تھے ایک نے تو موہ پہ ہاتھ رکھ کر رونا شروع کر دیا تھا جس پہ ارہا کے دل کو کچھ ہوا کچھ دیر پہلے اس کی بھی تو ایسی ہی کیفیت تھی وہ بھی تو کہتی ہے وہ کون سا ذات ہے اس کا دل ان لڑکیوں کے لئے رو رہا تھا اس کا دل اپنے لئے رو رہا تھا وہ اپنے لئے کچھ نہیں کر پا رہی تھی وہ کسی اور کے لئے کیا کرے گی وہ ٹھنڈے سانس کو چھوڑ کر جانے لگی جب ایک کسی کی کرکت آواز اور تھپر مارنے کی کون سن کر ارہا کا وجود ساکت ہو گیا اس نے دوبارہ اندر جھانکا وہی ایک لڑکی رو رہی تھی اسے بری طرح ایک بڑے ہی دراز کت سلور پالوں والی لڑکی نے تھپر مارا تھا اور رشن میں وہ اسے غلیظ الفاظ سے چپ ہو جانے کا کہہ رہی تھی ارہا کا خون کھول گیا اس نے دروازہ کھول اور بینہ سوچے سمجھے اندر آئی وہ جس کو مار پڑھ رہی تھی بلکل فریز کھڑی اپنے گال پہ ہاتھ رکھے نچے زمین کے بجائے مانے والے کو نگاہ جم گئی تھی نظریں نیچے کرو وہ بھڑکی بگر وہ اتنا ڈری ہوئی تھی کہ وہ بلکل ساکت ہو گئی تھی ایرہ کا میٹر وزید بگڑتا جا رہا تھا وہ نہیں برداشت کر سکتی تھی یہ سب میں نے کہا نظریں نیچے کرو جب وہ نہ کر پائی تو اس کا ہاتھ اچنے لگا تھا ایرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر رکھ کر کھینچ کے پیچھے کیا اور اپنی ٹانگ اٹھا کر گھٹنا اس کے کمر پہ حملہ کیا وہ عورت جو یہاں کی شاید انچارش تھی اس چیز کیلئے تیار نہیں تھی سیدھا موکے بلگیری میرے خیال سے اوقات تمہاری سر جھکانے والی ہے جس طرح کی کھٹیا حرکتوں میں ملاوے سو تم نے اس لڑکی پہ ہاتھ کیوں اٹھایا وہ سب حیرت سے اس لمبی مضبوط کم عمر لڑکی کو دیکھنے لگے جو بہت سے لڑکیوں سے عمر میں چھوٹی تھی لیکن کتنی دلیری دکھا رہی تھی چھوڑا مجھے چھوڑا گالی گالی اس نے اپنے چہرہ موڑ کر گھر آتے بے ایرہا کو نفرت بڑی نگاہوں سے دیکھتے بے کہا جو اس پہ ہاوی ہوئی بھی تھی ایرہا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ رکھ کر الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا ساری لڑکیوں نے موہ پہ ہاتھ رکھا زبان کی صفائی کی ضرورت ہے مگر وہ تھوڑی ہی پل اپنی دلیری دکھا سکی جب کسی نے اسے پیچھے سے کھینچا اور دوڑ پھینکا ایرہا اس چیز کے لیے تیار نہیں تھی سیدھا جا کر دیوار کے ساتھ ٹکرائی اس نے اپنا سر پکڑا اور گھوم کر دیکھا کہ یہ کس کی حرکت تھی تو ایک دیو گنجے بھاری بھرکم سات فٹ انچ کے آدمی نے ایسی جورت کی تھی اب ظاہر ہے اس کی طاقت کے آگے ایرہا کچھ بھی نہیں تھی اس شخص نے ایرہا کو گھورتے بے اس میڈم کو اٹھایا جسے ایرہا نے تھپڑ مارا تھا تھانک یو ڈینیس وہ بولتے میں ایرہا کی طرف مری اور اب اپنی زہریلی سبز نیلی آنکھیں اس پر گھاڑے ایرہا کی طرف پڑی ایرہا کو خطرے کی بو آ گئی تھی کیونکہ وہ اس کی آنکھوں کے زہریلے ارادے پڑ چکی تھی وہ خود کو بچانے لگی مگر اس نے ایرہا کو موقع ہی نہیں دیا سیدھا ٹھوکر ایرہا کے پیٹ پہ ماری اس نے ہیل پہنی ہوئی تھی تو ایرہا کو بڑی بوری طرح لگی اس نے اپنی چیخوں کا گھلا گھونٹ کر اپنے پیٹ کو پکڑا اور گھٹنے کے بل گر گئی کون ہو تم اور تمہاری اتنی حمد کارلا کو تھپ پر مانے کی وہ بھی میرے ذر خرید گلام کے سامنے میری بیزتی کرنی کی جرت کیسی ہوئی اس نے ایرہا کے کراتے ہوئے وجود کو پکڑ کر اس کی ناک پہ بری طرح پنچ مارا پاپا خون کے فوارے اس کی ناک سے بہنے لگے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھان گیا بوٹنی کی کوشش کرنے لگی مگر کھانے کی بہت دینوں سے کمی mentally disturbance اور شاید اس نشے کے گھونٹ اور عجیب طبیعت خراب کے ساتھ یہ مار اسے توڑ چکی تھی وہ واقعی کابو بننے کے قابل نہیں تھی وہ لڑکی ذات تھی اور لڑکیاں کابو نہ بنتی پھر اچانک ایک بھیانک دھاڑ پر ارہا نہ سمجھی سے اردگرد دیکھنے لگی پھر چیخوں پکار گولیوں کی بوچھار اور ریشن اور انگریزی کے بہر اہم جملوں کا ٹکراؤ تمہاری حمد کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی میری بیوی کو کوستیا بات سنو لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ اچانک اس کی دل خراش چیخوں سے ارہا کے کان کے ارہا کو خوف نظارے پہ نہیں مگر دیکھنے ولی کی جورت پہ آیا یہ کس نے کیا ہے پھر کوئی اس کے قریب آیا اسے باہوں کے گھیرے میں لے کر اس کا چہرہ تپ تپ آنے لگا ارشکہ ارشکہ آنکھیں کھولو ارہا پہ گنودگی چھانے لگی مگر اس کی حمد جواب دے رہی تھی اسے لگ رہا تھا وہ مر رہی ہے وہ مر جائے گی تو کتنی بھیزدی ہوگی اس کی پاپا ماما ایلی گوڈ بائی مجھے معاف کر دیجئے گا وہ بربڑائی تو کسی نے اس کے گال تھامے ریا اب ارہا جو خوش و خروض سے بیغانہ ہونے بلی تھی اچانک لگا جیسے اس آواز پر کسی نے اس کے سر پر تھنڈا پانی گرایا تھا اس نے آنکھیں کھولنی کی کوشش کی مگر دھندلا اکس تھا کیا ایلی آیا ہے کیا ایلی پہنچ گیا اس کے پاس کسی نے رومال سے اس کے ناکھ سے بہتے ہوئے خون کو روکا ایلی ایلی تم آ گئے وہ بربڑائی اس نے گھیرے میں لیا وجود کی جیکٹ تھامی ریا آنکھیں کھولو ریا وہ اس کا چہرہ جنجوڑا تھا اور ارہا تکلیف سے اس کے محسوس کو محسوس کر رہی تھی مجھے تم نظر نہیں آ رہے ایلی او گاڈ میں نے دیر کیوں کر دی او گاڈ ریا لمبی سانس لو لمبی پیرا جانک پیچھے سے آواز آئی باس ان کو لے کر جانا ہوگا ان کی حالت لگتا ہے بہت بگڑی ہے پتہ ہے مجھے اب وہ شخص دھارا ایلی تو نہیں دھارتا یہ تو کوستیا چیخرا تھا تو کیا اعلان اور کوستیا آمدے سامنے ہیں ایلی تم آ گئے ایلی مجھے یہاں سے لے جاؤ ایلی بہت گندی دنیا ہے مجھے نہیں رہنا مجھے نہیں چاہیے یہ مافیا یہاں مجھ سے کیا کیا کروارے تھے ایلی مجھے چھوڑنا نہیں ایروشکہ اب کسی نے ارہا کے بال پیچھے کیے اور پھر اسے باہوں میں اٹھا لیا پھر ارہا کی آنکھوں سے دندھ ہٹی وہ بھی آنکھیں بند ہونے سے پہلے تو اٹھانے والا کوستیا تھا وہ شوکٹ میں چلی گئی ایلی کہاں ایلی چھوڑو مجھے شش گاڑی نکالو وہ بھڑکا کہاں لے کر گئے ہو میرے شور کو اسے کچھ مت کہنا ایلی ایلی کوستیا پلیز اسے کچھ اس کے بعد ارہا کو یاد نہیں وہ مکمل توڑ پہ اپنے حواس گھوا چکی تھی حال اس کی آنکھیں کھولی تو اس نے اسی بستر پہ خود کو پایا کوستیا کے کمرے میں کوستیا کے بستر پہ کوستیا 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 اس نے اپنے بازوں اٹھا کر اپنی آنکھوں میں رکھنا چاہا لیکن یہ کرتے ہو اس کا جسم کہرانے لگا شدید تکلیف سے وہ سیدھی بیٹھ گئی تو ناک سے پھر کچھ گیلا گیلا محسوس ہوا ارہا نے دو انگلی اس جگہ پہ رکھی تو خون تھا یہ بھی تک نہیں رکا تم اپنی ناک دوروا چکی ہو لیڈی روان اب لیڈنگ جو مشکلوں سے رکھی ہے پھر بری طرح شروع ہو جائے گی دائے جانب کی آواز پہ دیکھا کوستیا بیٹھ کے پوسٹ کے ساتھ ٹیک لگائے سینے پہ بازوں لپیٹے اسے دیکھ رہا تھا ارہا کو پہلے سمجھنے آئی کس کے ساتھ کیا ہوا تھا لیکن اس کی میموری شارپ تھی بیماری کی حالت میں بھی جو کچھ ارگت ہوتا تھا وہ اس وقت تو نہیں بات میں اچھی طرح اس کی دماغ کے کسی کونے میں گس کر اسے خوش میں آنے کے بعد یاد دلاتا تھا اور اسے یاد تھا اس نے ایلی کی ترپتی بات سنی تھی ایلی آیا تھا ایلی تکلیف میں اس کے چہرے کو پکڑ کر بول رہا تھا کہ اس نے دیر کر دی آتے آتے میں نے کہا نہ لیٹو کس سوچ میں گم ہو تم ٹھیک نہیں ہو کونستیا چل کر اس طرف آیا اور اس کے کندے چھونے لگا کہ ارہا تڑپ کر پیچھے ہوئی ایلی کہاں ہے اب کونستیا کے ہاتھ جامت ہو گئے وہ کہاں سے آ گیا ارہا کے ماتھے پہ بل آئے چھوٹ مت بولو وہ آیا تھا تم کہاں لے کر گئے ہو کونستیا نے اپنے جیب سے ایک اور رومال نکالا اور اس کی بہتی بھی خون سے بھری ناک پہ رومال رکھنا چاہتا تھا ارہا نے ہاتھ جھٹکا بتاؤ مجھے کدھر ہے میرا ایلی وہ چیہی چلاو مت نص پھار دوگی تم اپنی وہ بھی کام نہیں تھا بے رہمی سے دھاڑا اب تو پھاتی جائے جس کو ہر بار تمہارا چہرہ دیکھنا ہوتا ہے لیکن اس نے سائی پہ پڑا ٹیشو پیپر اٹھا کر ضرور ناک پہ رکھ لیا تمہاری جان میں نے بچائی اور تم مجھے ایسے ٹریٹ کروگی ارہا ناک پہ ٹیشو رکھتے ہوئے اپنی سسکی دبائے آنکھیں بند کر کے بڑھ بڑھائی تم نے مجھے تم نے نہیں مجھے پتہ ہے ایلی نے بچائی ہے اب بتاؤ کہاں قید کی ہے اسے تمہیں لگتا ہے ہالوسینیشن کی بیماری لگ چکی ہے اور تمہیں کس نے کہا تھا مداخلت کرنے کو تم باشروم نہیں ان لڑکیوں کو وہاں سے نکالنے گئی تھی بولو ہر الٹے کام میں سب سے پہلے تم آگے کیوں ہوتی ہو ریا اب ارہا ساکت ہو گئی کوسیہ کو بھی بتانی چلا وہ کس رو میں بول رہا تھا ریا ارہا اب اس کو دیکھنے لگی کون ہو تم what nonsense اب یہ کونسا نیا دورہ پڑھا ہے تمہیں لے لیٹ جاؤ کوسیہ نے اس کا بازو پکڑ کر بستر کی طرف لے کر جانا چاہا ارہا نے ہاتھ پیچھے کیا نا کون ہو تم کون میری شوہر ہو جو وہ جن سے بچا رہے تھے اور تم تو ارشکہ کہہ رہے تھے نا یہ ریا کیا ہے ریا کہنے کا حق صرف میرے علی کو ہے ریا کیوں بولا ارہا اپنے ناک سے پیتے ہوئے خون کو ہاتھوں کی پوچھ سے صاف کرتے ہوئے چیخی کیوں بچایا تم تو مجھے توچر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے نا کیوں بچائے میری زندگی اور مجھے ریا کیوں کہہ رہے ہو بولو کونسیا بولو مغرائی اور پھر اس نے آو دیکھا نہ تاؤ کوستیا پہ مکن کی بارش کر دی کوستیا نے رکا نہیں اور ارہا رکی نہیں آخر تم ہو کون کون ہو تم اسی لمحے اس کے ہاتھ میں کچھ محسوس ہوا لیکن اب جب وہ مارنے لگی اور کوستیا نے اس کا بازو پکڑ لیا تو کوستیا کے آنکھیں مختلف تھی ایک کالی اور ایک نینی کوستیا کے ایک لنگ اتر چکا تھا ارہا نے اپنا سر چھٹکا نہیں وہ غلط دیکھ رہی تھی سٹاپ اٹھو رشکہ میں جو پی ہوں صرف تمہارا ہوں وہ دانت پیستے پہ بولا لیکن ارہا سننے رہی تھی وہ دوبارہ اس کی آنکھ کو دیکھ رہی تھی پھر کچھ سوچ کر اپنے ہاتھ کو دیکھا اس پہ وہ کالی لینڈ شپ کیوی تھی سینے پہ عجیب سی تنگی ہوئی جب اس نے نگاہیں اٹھائی اور نیلے آسمان اور گریپ بھادلوں کی امتزاج بھلی آنکھیں دیکھ کر اس کے اندر کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی اہلی اور کوستیا کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلیں نہیں آئی لیکن ہاں وہ البتہ ساکھ دھو گیا وہ ان آنکھوں کو آنکھیں بند کر کے پہچان سکتی تھی وہ ان آنکھوں سے دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی البتہ دھوکے کا ذائقہ اپنے ہونٹوں پہ بڑا کروا محسوس ہو رہا تھا وہ دوبارہ ڈرتے ہوئے نیلی گری آنکھوں کو دیکھنے لگی جن میں محبت کا سمندر ہمیشہ تھاٹے مارتا تھا آج بلکل اجنیوں کی طرح اسے دیکھ رہے تھے اہلی الان ارہا کی ہچکی نکلی اور وہ ایک دم آگے پڑی کہ کوستیا کے قریب آئی دماغ ہل گیا تمہارا مجھے دیکھ کر اس کا نام کیوں لے رہی ہو اب وہ تمہارے سر پہ اتنا سوار ہو چکا ہے پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی اس کا کیا ہے اس میں جو مجھ میں نہیں ہے اب کوستیا گر آیا لیکن ارہا اس کے قریب آ رہی تھی اور کوستیا پیچھے ہو رہا تھا اہلی ارہا نے دل پہ ہاتھ رکھا اسے لگ رہا تھا وہ مر رہی ہے اتنا بڑا ظلم اتنا بڑا دھوکہ اس کے ساتھ یہ دھوکہ اگر اس کے کسی قریبے نہیں دیا ہوتا تو شاید اتنا درد نہ ہوتا جتنا اب ہو رہا تھا کیوں اس نے کوستیا کے گال تھامے دماغ ہل گیا تمہارا ایروش کا جنجوڑا اعلان کیوں وہ اس کا چہرہ پکڑ کر اپنے قریب لاتے پہ بولی ان آنکھوں میں اس وجود ان تاثرات میں کہیں اپنا ون نہیں تھا کوستیا سے گورتا رہا بس کر دو اعلان کھیل ختم ہو چکا ہے تم نے جو کرنا تھا تم کر چکے ہو شاید اپ اس کا نام مت لو میں وہ نہیں ہوں اس نے ارہا کو دکھا دیا اور ارہا کے اندر کچھ مر چکا تھا جو چھوٹی موڑی شرارت پہ بات بات پہ سوری کرتا تھا آپ بے رہمی سے شٹ اپ گہ رہا تھا تم ابھی اپنے ہوش میں نہیں ہو واپس آو تو یہ اعلان نامہ اب ختم ہو جانا چاہیے ورنہ میں سچ موچے سے ختم کر دوں گا تو کیا آپ نے آپ کو مار ہوگے وہ خالی لہجے میں بولی ناک پہ خون اب جم گیا تھا کیونکہ اندر گردش کرتا خون جو رک چکا تھا کوستیا کوئی ارہا پاگل لگی تم بس ایک ہی مار میں ہل چکی ہو تمہیں نہ ارشکہ بھی بڑے ہونے میں کافی وقت ہے خامخہ اتنی سے عمر میں پنگے میں پڑ گئی میرے خیال سے تمہیں واپس چلے جانا چاہیے مگر اب تمہیں خود سے جدا نہیں کر سکتا وہ پینک کے جیب میں ہاتھ گزائے بولا بلکل مجھے واپس چلے جانا چاہیے تو کب چھوڑے مجھے کب بھیج رہے واپس مسٹر علان مصطفیٰ اور کب بھیجوں تمہیں خلا کا نوٹس وہ اتنی ہی خالی لہجے میں بولی اب کوستیا مڑا تو اس کے چہرے پہ بڑی مکار مسکراہت تھی کہ ارہا کو پہلی بار خوف آیا تو تم اس بزدر کو چھوڑی ہو تو تم نے چل لیا وہ چلتے ہوئے ارہا کے قریب آیا اور اس کے چہرے کو تھاما ارہا کو سچ مچ بری طرح خوف آیا یہ کیا ہو رہا ہے وہ واقعی علان ہی تھا نا یا اس کا دماغ پھٹ چکا تھا اسے اب اپنے آپ سے بھی رر لگا کیسے چل لیا وہ خوف کو ہٹاتے ہوئے کٹیلے لہجے میں پوچھنے لگی اور کوستیا نے بڑی عجیب مسکان دی مجھے کیونکہ ظاہر ہے آج میں نے تمہیں بچایا میں تمہارا خواب پورا کروں اس علان نے کیا کیا تمہیں غائب ہوئے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکے ڈالیں لیکن وہ ابھی تک بھی نہیں آیا وکیل سے کاغذ سیار کروں اب ارہا کی حالت اس سے بھی زیادہ بگڑنے لگی اسے لگا کوئی برا خواب دیکھ رہی تھی یہ شک سلان تھا بھی اور نہیں بھی ایسا اصل زندگی میں تھوڑی ہوتا ہے مجھے اپنے پاپا چاہیے تمہیں انہیں لے تو آؤ وہ سہمے میں بچوں کی طرف بولی او میری رشکہ مت دیکھو ایسے مجھے نہیں تو میں پاغر ہو جاؤں گا بس ایک دفعہ سلان سے لیدگی کروا دوں پھر تو ہمیں واپس ہی جانا ہے پھر ویسی ہی لے کر جاؤں گا تو میں جیسے سکندر بھاپ نیرے کو اپنے ماں باپ کے گھر ہیرو بن کر لے کر گیا تھا اور ارہا کا دل کیا بچوں کی طرح رونا شروع کرتے لیکن کوستیا بھی اس کے آنسوں گھوٹے سے صاف کرنے لگا سب بھول جاؤ بس کوستیا کو یاد رکھو تو منزل آسان ہوگی اس نے ارہا کو اپنی طرف کھیجا اور جیب سے انجیکشن نکالا یہ دیٹ ریپ رکس تھا جسے کوستیا نے اہم وقت کے لئے استعمال کرنا تھا اور یہ وقت اسے بہتر لگا ارہا کی میمری بہت شارپ تھی وہ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا اعلان کی چکروں میں وہ اپنا گیم نہیں خراب کر سکتا تھا اس نے ارہا کی گردن کے ذرہ نیچے انجیکشن سے کھولے سے عملہ کیا ارہا کو کچھ چوبا مگر اسے لگا جسے پورے جسم سے اٹھتے درد کے باعث ایسا ہوا ہے وہ اسے بہتر بستے کے قریب لائیا ارہا اسے دیکھتی رہی وہ اس کی ایک نینی آنک کو ہی دیکھ رہی تھی تمہاری آنکھیں نیلی ہیں میری آنکھیں کالی ہیں ایرشکہ وہ بڑے پیار سے بولا تم اہلی ہو میں جانتی ہوں تم اہلی ہی ہو میں تمہارا بیسٹ ہوں ایرشکہ کوستیا نے اس کی گردن اس حصے کو ہونٹوں سے چوہا جہاں انجیکشن لگا تھا ارہا تڑھا پٹھی اعلان کو صرف حق ہے مجھے چھونے کا وہ کہکہ لگانے لگا اس سے میں اس کا جینے کا حق چھین چکا ہوں پہلے وہ مجھے کنٹرول کرتا تھا پہلے میں اس کی قید میں تھا اب وہ میرے قید میں ہیں لیکن تم فکر نہ کرو اسے اپنے آپ سے اور تم سے آزاد کر دوں گا پھر وہ ہمارے بیچ نہیں آئے گا تم میری کابو ہوگی اور میں تمہارا میڈ مین تمہارے ساتھ اس پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا جو اپنی اچھائی سے تمہارے خواب روک رہے ہیں اب سو جاؤ اگلی صبح تم ساری عذیت بھول جاؤ گی ارہا کی آنکھیں بند ہو چکی تھی کوستیا پیار سے اپنے ہاتھوں کی پرسس کے گال ساف کیے پھر وہ اٹھ کر شیشے کی طرف آیا اس نے اپنے آپ کو دیکھا اور ایک لینز اتارا اب پوری نیلی آنکھت سامنے آئی ان آنکھوں میں اب درد اٹھنے لگا پھر اچانک اس میں آنسو بھر آئے اس نے اپنے چہرے سے داڑی نوچی جو بے رہمی کھنچائی سے اور اس کے بعد داڑی جیسی اس کے ہاتھ میں آئی اب وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگا وہ کہاں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پھر وہ اٹھ کر دیکھنے لگی تو دیکھا سامنے بستر پہ کوئی زخمی وجود لیٹا ہوا تھا اب علان ترپ اٹھا ریا وہ پاگلوں کی طرح اس طرف آیا ریا یہ ریا اوہ میرے اللہ ریا وہ اس کا چہرہ پکڑے میں ترپ کر بولا میں تمہیں نکالنے کی کوشش کرتا ہوں مگر پتہ نہیں وہ کمینہ کون ہے جس کی وجہ سے میں اور تم دوبارہ بے ہوش ہو جاتے ہیں میں تمہاری کتنی دفعہ جان بچا چکا ہوں ریا ریا اب کیا ہوا اب کیا کیا اس نے یہ سکندر انکل کدھر چلے گے اگر میں بزدل ہوں تو وہ کیوں نہیں ٹریک کر پا رہے ہم اتنے عرصے سے قید میں ہیں اور تم ہوش میں آتی بھی نہیں ہو ریا پلیز آنکھیں کھولو مجھے ماف کر دو مجھے تمہیں اکیلے سلوواکیا نہیں بھیجنا چاہیے تھا مجھے تم سے لڑنا چاہیے تھا میں تم پر زبردستی کرتا غصہ کرتا مد بنو یہ کابو اب تمہیں کچھ ہو جائے گا تو میں کہاں جاؤں گا اس نے دیکھا عرحہ بری طرح زخمی تھی اور علان کے دل پر چھوڑیا چل رہی تھی اس نے یہ عرحہ کے ہارٹ بیٹ چیک کی تو وہ بالکل تھنڈا پڑ گیا اس کی نبز آہستہ آہستہ چل رہی تھی ریا ریا پلیز نہیں مجھے چھوڑ کر مت جانا اب کیا کروں ریا وہ پاگلوں کی طرح دروازے کی طرف گیا اور دروازہ پیٹنے لگا دروازہ کھولو کھولو وہ مر جائے گی وہ مر جائے گی تو کتے کی موت مرو گے کیا کیا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے اگر وہ تھوڑی سی عقل کرتا تو ہینڈل گھما کر چیک کرتا تو دروازہ لوکٹی نہیں تھا وہ خود کو قیدید دصبر کرنے والا دراصل اسی گھر کا مالک تھا اور اس کی اور عرحہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا مگر تیسرا شخص اب آرام کرنے جلا گیا تھا جس کا نام کوستیا تھا اور یہ کوستیا ایک نہیں کہیں زندیہ تباہ کرنے کی راہ میں چل پڑا تھا کوستیا کمنگ سون سیزن ٹو ارشکا آہ فائنلی جنی آف ارشکا از انڈر میں نے یہ اپیلاغ میں صرف اتنے ہی سینڈ سائیڈ کے تھے کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ارشکا کی انڈنگ کو جسٹیفائی کرتا ہے جو باقی کے ریمیننگ سینڈ ہیں جن کو آپ نے پڑھا ہے وہ کوستیا میں آئیں گے کچھ اور کچھ دوراک کے لیے آئیں گے کیونکہ میں پہلے سوچ رہی تھی کہ میں ارشکا کی اپیلاغ میں ڈالوں پھر میں نے سوچا کہ براک کی شادی جو ہے وہ میں بہت رشت کر کے نہیں لکھ سکتی ارشکا کی اپیلاغ میں تو جو براک کی سٹوری ہے وہ براک کی سٹوری میں اس کی شادی کے سینڈ دعا کی حرکتیں وہ ساری چیزیں آئیں گی انشاءاللہ اور کوستیا انشاءاللہ انشاءاللہ بس دعاوں میں یاد رکھیے گا ملیں گے آپ سے دو یا تری منز بعد تو اگر آپ لوگ زیادہ اگر جلدی یا تیزی سے ویوز دے دیں گے تو پھر میں مصروف وقت میں نکال کے پھر پلان بناؤں گی سکیجول بناؤں گی کہ کیسے میں کوستیا کوستارٹ کروں اور وہ بنا رکاوٹ کے بنا کسی پرابلم کے بنا کسی سچویشن کے بس چلتا جائے چلتا جائے تو مجھے پھر پرپریشن بھی تجھ سے پہلے کرنی پڑے گی تاکہ میں پھر اپنی آنکھوں کا ریسٹ دوں میں پھر ساری ویڈیوز وغیرہ رمشا خان کو فورڈ کر دوں گی اور وہ پھر آرام سے آپ کے لئے کوستیاں چلاتی رہے گی لیکن یہ صرف ٹرولی آپ پر ریپنڈڈ ہے کہ آپ ٹو تھری منس پاتھ جاتے ہیں جب میں آرام سے ٹھیک ٹھاک ہو کر جوب کی بھی تھوڑی سی پریشر کم ہوگا آ جاؤ یا پھر you want me to go through with this کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی آ جائے یا دیسمبر میں ہی سٹارٹ ہو جائے تو مجھے آپ سب لوگوں کے کمنٹس بھی چاہیے آپ سب کے کمنٹس کو آج کے دن اپی لوگ کے سارے کمنٹس کو میں رپلائے کروں گی and i will just give you give you a shout out as well انشاءاللہ next videos میں بھی پھر میں لکات ہو کہ آپ سب سے یہ جنی میرے لیے بہت ایموشنل رہی ہے اور اعلان اور ارہا and سکندر بھا they are truly my favorite favorite characters ابھی آپ کے بھا بھی ابھی gave in new york بھا پس آئیں گے انشاءاللہ تو i know آپ لوگ کہہ رہے ہوگے کہ بھا کا بھی تو ایک سین دے دیتے لیکن i guess this is the story of ارہا اور اعلان تو مجھے ان کے سین بہت اچھے لگیں کہ ایک سین تو بہت مزا آیا جب یہ لوگ پیریس کے ٹرپ میں گئے تھے جب وہ بوٹ والا سین ہوا تھا جب یہ سنیکی سنیکی سے ہوئے تھے نکاح کے بعد ان کی نکاح کی کیوٹنس مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ میں ارہا کو ارہا بلکل لیکھ جس سے میری بیٹی کی طرح تھی میری بیبی کی طرح تھی تو i am also gonna name my daughter ارہا اللہ نے اگر مجھے بیٹی تھی تو میں اپنی بیٹی کا نام ارہا رکھوں گے تو ایک طرح سے ارہا میری بیٹی کی طرح تھی میں اس کو ہیروین کی طرح یا اپنی طرح سوچ کے یا کسی کریکٹر کو سوچ کے نہیں لکھ رہی تھی میں ایک بیٹی کی طرح کریکٹر سوچ رہی تھی because she was kind of a baby to me وہی چھوٹی چھوٹی سی بچی جو جونی بھا کرتی تھی جو کیوٹ کیوٹ لینگویج میں بات کرتی تھی وہ اچانک بڑی ہو گئی اس سے mistakes ہوئی اس نے blunders کی ایک ٹینچ لڑکی کی طرح اس نے زدے بھی کی اس نے سمجھداری بھی دکھائی اور اب وہ مسیبت میں بھی فسی بھی ہے تو مجھے بہت دل پہ وہ جا کے لگتی ہے تو اس پہ جب romantic scenes لکھنا تھا تو میں بہت awkward ہوئی تھی کہ یار میں اس کی کیسے romantic scenes لکھ سکتی ہوں مجھے تو بڑا عجیب لگ رہا ہے لیکن sorry thankfully ان کے میں نے بہت خوبصورت مطلب میں کہتی ہوں آج تک میں نے کسی couple کے اتنے زبردست اتنے intense romantic scenes نہیں لکھے ہوں گے جتنے میں نے الان اور ارہا کے لکھے جو کہ بہت beautifully represent ہوئے تو خیر اب چلتی ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میں نے آج آپ کو اتنا اس لیے سنا دیا کیونکہ میری اب آواز آپ کو two months تک سننے کو نہیں ملی گی تاکہ آپ لوگ ریلیکس ہو جائیں تو ابنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور stay tuned رہیے گا for Kostya کیونکہ Kostya بھی بڑا ہی خطرناک کریکٹر ہے اور وہ بہت جلد آ رہا ہے تو پھر ملتے ہیں اللہ آپس